نمازکار دوستو میں پریت کو سواگت کرتے ہوں آپ سب لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل پر آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو مہندی کی ایڈوانس کلاس کے اندر آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب لوگوں کے لئے نوراتری سپیشل مہندی ڈیزائن کا ڈے فائی تو چلیے دوستو جہاں دیرنا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کلاس سب سے پہلے میں یہاں پر اس طریقے سے ایک بوکس کی شیپ بنا رہی ہوں دوستو اور اب اس بوکس کی شیپ کی چاروں طرف میں دے رہی ہوں یہ سمال سرکل ہمیں بہت ہی آرام سے اور پیشنس کے ساتھ اس بھی سمال سرکل کو ہماری اس بوکس کی شیپ کی چاروں طرف بنانا ہے میں نے یہاں پر سمال سرکل کی ڈبل لیئر بنائی ہے دوستو آپ چاہے تو یہاں پر سنگل لیئر بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر اس بوکس کے اندر ایک اور آٹلائن بنائی ہے اگین میں نے اس آٹلائن کو اچھا سے بولڈ کر دیا اور اب ہمارا جو گیپ بچا تھا اس کو میں نے یہاں پر اس طریقے سے شیڈنگ دیتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے فل کر دیا ہے میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک بولڈ آٹلائن بنائی پھر میں نے دبل آٹلائن نے بنائی اس کے اوپر میں نے دیئے دبل لیئر میں سمال سرکل اور میں نے یہاں پر ایک راؤنڈ سرکل بنایا اس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ بنائی چھو چھوٹے لیف کے ڈیزائن اگین میں نے یہاں پر اس ڈیزائن کو پھر سے ریپیٹ کیا ہے دوستو یعنی کہ پھر سے میں نے یہاں پر راؤنڈ سرکل بنایا پھر میں نے ہلکے ہلکے لیف کے ڈیزائن بنائی اگین میں نے پھر سے یہاں پر اس ڈیزائن کو ریپیٹ کیا یعنی کہ پھر سے میں نے یہاں پر راؤنڈ سرکل بنائی یعنی کہ میں اس طریقے سے 3 راؤنڈ سرکل بنائی ہے ان کے اوپر میں دے رہی ہوں یہ لیف کے ڈیزائن یعنی کہ ہم یہاں پر ہلکا ہلکا یہ مدوبنی کا ڈیزائن بنا رہے ہیں دوستو اب میں اس بھی لیف کے ڈیزائن کو بہت اچھے طریقے سے بولڈ کر رہی ہوں دوستو اور بولڈ کرتے اس میں ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمارا یہ لیف کے ڈیزائن بلکل بھی خراب نہ ہو ہمیں بہت ہی دھیان سے and patience کے ساتھ ہمارے انسuge ڈیزائن کو اچھے سے بولڈ کرنا اور آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا یہ ڈیزائن بہت ہی سندر لگ رہا ہے میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک بوکس کا ڈیزائن بنائی ہے اس کے اندر میں نے دیکھئی یہ small circle اور ہم یہاں پر اسکو small circle کی help سے بہت ہی اچھے طریقے سے فیل کر دیں گے میں نے یہاں پر اس کو اچھے سے بولڈ کیا اگر میں نے ایک اور outline بنائی ہے اب اس آؤٹلائن کے اوپر میں دے رہی ہوں یہ small circle میں نے یہاں پر small circle کی double layer دی ہے آپ چاہے تو یہاں پر single layer بھی بنا سکتے ہیں اس کے دوسری سائیڈ بھی میں یہاں پر دے رہی ہوں یہ ہلکا سا دوبانی کا design یا ان کی چھوٹا سا element بنایا میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک leaf کا design بنایا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے bold کیا اور اب میں یہاں پر اس کو fill کرنے کے لیے ایک round circle بنا رہی ہوں پھر میں نے یہاں پر دیئے double layer میں small circle یہاں پر میں نے box کا design بنایا اس کو میں نے اچھے سے bold کیا اور پھر میں نے outlineیں بنائی ہے and small circle کی help سے ہم ہمارے اس gap کو اچھے سے fill کر دیں گے آپ یہاں پر چیک کی designs دے سکتے ہیں جگ چیک والے چیک بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں I hope دوستو کہ آپ سب لوگوں نے ہماری اس سے پہلے جتنی بھی classes یعنی کی نوراتری special ہماری جتنی بھی classes انس بھی classes کی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے practice کی ہوگی اگر آپ لوگوں کو انس بھی designs کو recreate کرنے میں کوئی بھی problem آ رہی ہے کوئی بھی designs کوئی بھی element آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے لئے آپ مجھے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کی اس problem کو بہت اچھے طریقے سے solve کرنے کی کوشش کروں گی دوستو آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی class کی مہندی کی یہ starting کیسے لگی اس کے لئے آپ مجھے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا اور اب تک کا ہمارا یہ design اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی problem آ رہی ہے کوئی بھی designs کوئی بھی element آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے لئے آپ مجھے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کی اس problem کو بہت اچھے طریقے سے solve کرنے کی کوشش کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ again میں نے اس design کو پھر سے یہاں پر repeat کیا جو design میں نے starting میں بنایا تھا اس design کو میں نے یہاں پر پھر سے repeat کیا میں نے 3یاں پر round circle بنائی پھر میں نے اس کو پر ہلکہ ہلکہ لیف کا design دیا پھر میں نے یہاں پر یہ لیف کی designs بنائی ان کو میں نے اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ بولڈ کیا اور بولڈ کرتے سمیں میں بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے دوستو بہت ہی patience کے ساتھ ہمیں ہمارے انسپی designs کو اچھے سے بولڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ design بلکل بھی خراب نہ ہو دوستو میں بہت ہی دھیان دے اور آرام سے انسپی designs کو لگانا ہے recreate کرنا ہے اور اپنے اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں پر جرور لگانا ہے میں نے اس طریقے سے ایک بوکس کا design بنائی اس کو میں نے بولڈ کیا اگر میں نے ایک اور outline بنائی اور اس کو فل کرنے کے لیے میں آپ پر دے رہی ہوں یہ small circle دوستو اگر آپ سب لوگ پہلی بار میری چینل پر آئے ہیں اور فرس ٹائم میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا اور آپ لوگ بھی اس طریقے کے نئے نئے designs نئے پیٹرن اگر سنکھنا چاہتے ہیں خود کو اچھے طریقے سے perfect بنانا چاہتے ہیں تو میرا یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ helpful ہونے والا ہے میرا جو چینل ہے وہ ہے وی ٹو مہندی design کے نام سے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا دوستو تاکہ میں جو بھی نئے نئے ویڈیوز نئے نئے designs اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں ان سب کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک جرور پہنچیں اور آپ سب لوگ گر بیٹھ کر بہت ہی آرام سے ان سبی designs کو لگانا سیکھ سکیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اگین ایک اور بوکس کا design بنائے اس کے اندر میں نے leaf کے designs دیے پھر میں نے outline کے اوپر دیئے ہیں small circle اور یہاں پر بھی میں نے small circle کی double layer بنائی ہے دوستو دوستو ہماری آج کی class کے mini tutorial and pick یعنی کی نوراتری special ہماری مہندی designs کے جتنے بھی mini tutorial and pick ہے وہ سب آپ لوگوں کو میری instagram ID پر اویلیبل ہو جائیں گے میری instagram ID ہے ویٹو مہندی design کے نام سے مجھے وہاں پر ڈیم کرنا نہ بھولے دوستو اگر آپ سب لوگ مجھ سے offline مہندی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں یعنی کی مجھ سے مل کر کے مہندی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں مہندی سے related اپنے speed اور بہت اچھی تریکی سے clear کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے نیچے سکین پر امرا نمبر دیا ہوا وہاں پر آپ آپ مجھے contact کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی جیسے میں ہمارے designs کو complete کرتے جاریوں ویسے سے ہمارے design بہت زیادہ صندر لگ رہا ہے دوستو آپ سب لوگوں کو ہمارا اب تک کا یہ design کیسا لگا اس کے لئے آپ سب لوگ مجھے comment box میں comment کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی تیکی کے نئے نئے designs نئے پیٹرن اگر لے کر آؤں تو اس کے لئے بھی آپ مجھے comment box میں comment کر کے جرور بتائیے گا اور یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much دوستو جس نے بھی یہاں تک ویڈیو کو دیکھا اور patience کے ساتھ دیکھا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ اس کے اچھے طریقے سے ساتھ میں practice بھی کر رہے ہیں تو ان کا thank you so much دوستو کہ آپ مہندے لگانا سیکھنا چاہتے ہیں آپ ایسے ہی پیسنس کے ساتھ انسپی ڈیجائنز کو لگاتے رہیے گا اپنے اور اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں پر انسپی ڈیجائنز کو لگائیے اور اچھا سے practice کرتے رہیے گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت ہی ایزی اور سیمپل سا پیٹرن یوز کیا ہے آپ دوستو ہمارا دیجائن بہت ہی سندر لگر اگر آپ دیجائن کو صرف نوراتری پر ہی نہیں ہر ایک festival کے اپنے برائیڈ کے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں انگیز میں مہندی کے اپر بھی اپنے دیجائنز کو recreate کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس راؤنڈ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہماری دیجائنز کو اچھا سے complete کر رہی ہماری مہندی اور بھی زیادہ سندر لگ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ finger مہندی دیجائنز کے لیے میں سب سے پہلے ایک ڈالکلین بنائی دیجائنز بنائی دیجائنز بنائی یعنی ہم یہاں پر finger کے اوپر بہت easy and simple and unique سی دیجائنز بنا رہی ہیں دوستو آپ سب لوگ دیجائنز کو recreate کرتے رہی اور خود کو perfect بناتے رہی کیونکہ مہندی کے اندر اگر اچھے سے پریکٹس نہیں کریں تو آپ اچھے مہندی لگانا نہیں سکھ دوستو آپ سب لوگ کو ہمارا یہ design کیسا لگا اس کے لئے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اس design کو recreate جرور کیجئے دوستو اپنے اور اپنے client کے ہاتھ پر جرور لگائیے گا تو ٹھیک دوستو ہماری آج کلاس 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 موسیقی